السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر اسمان اور جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس using visualization اور statistic together والا ٹاپک ہے اور اس ٹاپک کے نارے ہم بات کریں گے آپ کے فردر data diagnostic کے بارے میں کہ آپ کس طریقے سے data کو diagnose کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے جو آپ لوگوں نے concept پڑے ہیں وہ آپ کے پاس data wrangling کا concept ہے اور کس طریقے سے آپ کسی بھی quality of visualization کو check کر سکتے ہیں اور ہم نے antibiotics والی example کی ہے اور amazon turk والی example جو ہے اس کے پر ہم نے کام کی ہے اور اس کے علاوہ جو اسے related آپ نے ٹاس بھی اپنے classroom میں perform کر لیا ہوں گے اور آپ نے کوئی نہ کوئی workout کر لیا ہوگا تو جو آج کا ٹاپک ہے اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے آپ visualization اور stats کو ایک ساتھ use کر سکتے ہیں کچھ میرے پاس یہاں پہ تھوڑی سی examples ہیں تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسی آپ کے پاس graphical perception available ہو تو اس کے اندر ہمارے پاس یہ پتا ہے کہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ہے scatter plot یا ایسے آپ dot plot بھی کہتے ہیں یہ آپ کو جو ہے different percentage of life بتا رہا ہے hibernation کے دور rage of death بتا رہا ہے ان days ایک normal کسی بھی insect کی اور basically وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے کتنے lifetime hibernation اس کی ہوتی ہے لیکن سب سے زیادہ concept جو یہاں پہ دیکھنے والا ہے کہ آپ کس طریقے سے stats کی کوئی technique apply کر سکتے ہیں اب stats کی کافی ساری techniques آپ کے پاس ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کے پاس median آتا ہے mode آتا ہے اور center line points آتے ہیں اور بھی کافی ساری جیسے آپ کے پاس stats کے اندر use ہوتی ہیں تو اگر ہم صرف جو ہے by eye اگر ہم دیکھنا چاہے تو ہم یہ find out کرنا چاہے کہ کون سے جو points ہیں وہ average line سے اوپر سے ہیں یا every line سے نیچے ہیں تو ہمارے پاس center line اب اپنی eye سے ہی draw کر سکتے ہیں اور ہم دیکھتے بھی یہ percept کر سکتے ہیں کہ شاید یہ والے points اوپر ہیں یا یہ والے points نیچے ہیں لیکن جب کوئی بھی چیز ہم اپنی eye سے یا percept کر رہے ہوتے ہیں without any return thing تو وہ ہمارے پاس کچھ accurate نہیں آتی تو اس لئے جب ہم اس کو use کرتے ہیں فردر کوئی software کے through جیسے linear regression نکالتے ہیں تو وہ آپ کے پاس center line ایک accurate بن جائے گی تو دونوں میں اگر آپ difference دیکھیں تو آپ کے پاس ایک huge difference difference perception کے بیچ میں کچھ points جو پہلے ہمیں لگ رہے تھے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ lines below ہیں یا line کے close ہیں وہ lines سے آپ کے further change ہو گئے ہیں اسی طرح سے جب کوئی بھی آپ further apply کریں گے states کا کوئی بھی model تو آپ کے further or results change ہو جائیں گے جیسے اگر میں states کا further check کرنا چاہوں کہ میرے پاس اگر کون سے ایسی چیزیں ہیں جو outliers ہیں یا کون سے ایسے elements ہیں جو range سے باہر ہیں جو جو ایک further line draw ہوگی وہ مجھے یہ بتا دے گا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ line سے باہر ہیں اور یہ جو آپ کے پاس dots ہیں وہ line کے اندر ہیں تو جب آپ states کو اپنے regular اپنی graph یا visualization کے لیوز کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایک بہت اچھا concept provide کرتی ہے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کے پاس کس sample پر آپ نے کام کرنا ہے اور کون سے elements ہیں جو آپ کے closely related ہیں آپ کی visualization یا graph کے ساتھ اسی طریقے سے further اسی concept کو apply کرتے ہوئے آپ کسی بھی data کو transform کر سکتے ہیں اپنی ایک requirements کے اندر جس کے اندر میرے پاس ایک concept یہ ہے کہ اگر یہ جو آپ کے پاس ایسا data ہو تو اس کے اندر کون سے ایسا data ہے جو آپ کے حساب سے curve کے ساتھ جو ہے best fit ہو رہا ہوگا دیکھنے کے اندر تو سارا کا data جو ہے وہ curve کے ساتھ best fit ہو رہا ہے لیکن ہمارے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پورا پورا data display کریں جو اب اس data کے اوپر آپ کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس دو concept آ جاتی ہیں پہلا concept ہے آپ کے پاس کہ آپ اپنے data کو plot کریں ایک data space کے اندر دوسرا آپ کے پاس جو آ جاتا ہے کہ آپ model space کے اندر اپنے data کو plot کریں تو جب آپ کے پاس data بہت سارا ہو اور آپ اس کو آپ ایک window میں display کرنا چاہے تو وہ آپ کے پاس بن جاتی ہے data space اسی طریقے سے جب آپ کے پاس data جو ہے وہ اگر آپ کے پاس زیادہ اور اس میں سے ایک سیمپل اٹھا کے اسے ایک specific zoom in کریں تو وہ آپ کے پاس جاتی ہے آپ کے پاس model space تو data space کے اندر آپ وہ چیزیں display کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنا بھی data according to data آپ کے پاس space expand ہوتی جائے چاہے وہ جتنی منزی بڑی ہے اور آپ کے پاس سارا data ایک window میں آجائے model space میں آپ کے پاس صرف ایک limited data جو ہوگا جیسا کہ آپ نے workout کیا ہوگا اپنی different software کے اندر تو آپ کے پاس جو صرف ایک screen کے اندر یا screenshot کے اندر data آتا ہے وہی صرف available ہوگا اور وہی data جو ہے آپ کے پاس accurately displayable ہوگا اس کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ curve کو vertically shift بھی کر سکتے ہیں آپ automatically اس کو move بھی کر سکتے ہیں تو وہ جتنا بھی data ہوگا وہ accordingly accurately آپ کے پاس display ہو جائے گا ایک simple window کر رہا آپ یہ اچھے طریقے سے دیکھ سکیں گے کہ کون سا data جو ہے وہ above the line ہے اور کون سا data جو ہے وہ آپ کے پاس below the line ہے اسی کے وہ further apply کرتے ہوئے جو آپ کے پاس concept آتا ہے وہ آپ کے پاس آجائے ہے confirmatory analysis کا جو confirmatory analysis کا concept basically وہ آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوگا کہ آپ کس طریقے سے different models کو یا ایک دوسرے کے ساتھ incorporate کر سکتے ہیں basically جب ہم کوئی بھی data کو test کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں hypothesis build up کرنا ہوتا ہے hypothesis کو build up کرنے کے لیے ہمارے پاس دو concept آجائے ہیں either ہمارا data جو ہے وہ ہمارے prediction ہم کرتے ہیں کہ وہ curve کے ساتھ fit ہوگا یا either وہ ہمارے data جو ہے curve کے ساتھ non fit ہوگا اسی کے اوپر جو ہے ہمارے پاس اس کا ایک pattern or eyes ہو جاتا ہے کہ ہم یہ check کریں گے کہ either data بنے گا ان کے اندر وہ curve کو best fit ہوگا یا نہیں ہوگا تو جو ہمارے پاس different models ہوتے ہیں hypothesis testing کے یا prediction کے model ان کو incorporate کرتے ہوئے ہم جو ہیں اپنے data کو display کرتے ہیں اور test کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس statistical model کو qualify کرتا ہے یا نہیں اسے دیکھیں جب کوئی بھی data کو best fit کرنے کی try کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کون سے ایسے parameter ہیں جو اس data کے ساتھ best fit ہو رہے ہوں گے اور اس کی کیا جو data best fit ہو ہے میرے پاس وہ accurate ہے یا نہیں ہے تو جو آپ کے principles of visualization principle of integrity جو آپ نے already پڑے ہوں گے اسی کے ساتھ آپ کا mind آپ یہ چیک کر رہے ہوں گے کہ آپ کے پاس جو website description جو اس کی آ رہی ہے وہ آپ کی ٹھیک ہے یا نہیں then اب یہ بھی چیک کریں گے کون سا model جو ہے وہ آپ کا accurately reality کو depict کر رہے ہیں جیسے ہم نے دیکھا کہ linear regression model جو ہے وہ اس نے آپ کو کو ایک line build up کر کے دے دی اور جب آپ نے further اس کے ساتھ outlets use use کیے تو اس نے accurately further آپ کو data in form of یہ بھی بتا دیا کہ کون سے data range سے باہر ہے range سے اندر ہے آپ کے پاس تو confirmatory analysis کا مقصد یہ ہے آپ کے پاس کہ آپ یہ بتا سکیں کہ کون سے model یا methods کو use کرتے ہوئے آپ accurately اپنے data کو display کریں اس میں جو میرے پاس ایک common surgical model بنتے ہیں وہ میرے پاس سب سے پہلا آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہوتا ہے parametric اور ایک ہوتا ہے non parametric question آپ already بنا چکے ہوتے ہیں data type آپ کے پاس already available ہوتی ہے اس پر parametric model آپ کے پاس یہ ہوگا کہ کوئی بھی جو آپ کے پاس distribution ہے یا data کا جو آپ کے پاس type ہے وہ normal ہے اس کے انہوں کوئی بھی skewness نہیں ہے کوئی بھی errors نہیں ہے کوئی بھی آپ کے پاس چیز نہیں ہے جو non parametric ہوگی وہ basically آپ کے اس کے اوپر workout کرے گی کہ آپ کے پاس جو بھی distribution ہے وہ آپ کے پاس complete distribution نہیں ہے وہ ایک random amount of data ہے اور آپ کے پاس different جو ہیں rank orders ہیں یا آپ کے پاس different category کا data ایک available ہے تو جو basically آپ دونوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس parametric اور non parametric type of data ہوتے ہیں تو جو آپ کے پاس normally جو statistical model apply ہوتے ہیں وہ آپ کے parametric models کے اوپر apply ہوتے ہیں اور آپ کے جو easily آپ کے data کو avail کر سکتے ہیں جو جیسے اگر میرے پاس اگر کوئی question build up ہوتے ہیں جیسے کہ اگر کوئی بھی data جو ہے اس کے آپ کے پاس different center ہیں یا location کا اس کا test بتاؤ تو میں اس کے اوپر کون سی data type use کروں گا میں اس کے پاس two uni distribution data type use کر سکتا ہوں یا میں اس کے پاس multiple data distribution کی type use کروں گا جیسے model space اور data space والی use کی ہے اس کے جو test میرے پاس آجاتے ہیں وہ فردر ہی آجاتے ہیں تی test آجاتے ہیں انہوہ آجاتے ہیں انہوہ آجاتے ہیں یا آپ کے پاس جتنے بھی یہ statistical test کی آپ کے پاس types ہیں اور non parametric میں میں اس کے پاس man whitening کے use کر سکتا ہوں crucial ویریس کے median test ہے میں mode find out کر سکتا ہوں میں choice کے test find out کر سکتا ہوں تو basically آپ کے پاس جب data کی type different ہوگی تو automatically آپ کی test different ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر میں data میں دیکھنا چاہوں کہ میں اس کے پر count کرنا چاہوں کہ میرے پاس جتنا data کون سا data جو ہے different ہے دوسرے data سے تو جو data کی type ہوگی میں اس کے اندھے اس کی categories کے اوپر کروں گا اور میں اس کو non parametric کے اوپر use کر سکتا ہوں parametric کے اوپر میں data کی types کو count نہیں کر سکتا basically parametric جو گی وہ simply ایک normal distribution کے اوپر کام کرے گی اس میں آپ کے پاس random data available نہیں ہوگا اسی طریقے سے اگر جو ہے data type میرے پاس جو ہے وہ میں چک کرنا چاہوں کہ وہ دو variable ایک دوسرے کا related ہے یا نہیں تو میں یہ find out کر سکتا ہوں پیرسن کو ایفیشنٹ کو parametric کے اندر اس کے لئے کے اندر میرے پاس rank coloration آجے گی اس طریقے سے اگر میں ایک variable کے دوسرے variable predict کرنا چاہوں تو میں data type میرے پاس اگر continuous binary ہو تو میں parametric کے اندر ایک حال یہ check کروں گا linear regression ہوگی اور اس کے اندر logistic regression ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ common stats کے method جو ہیں وہ different parametric اور non parametric methods کے اندر دونوں کے آپ کے پاس different آتے ہیں تو ایک common statistical model جو ہے وہ آپ کا دونوں parametric یا non parametric کے اوپر آپ اسے apply نہیں کر سکتے ہیں تو یہ concept میرے پاس یہیں تک تھا اس سے آگے جو فردر ہم concept دیکھیں گے ہم یہ check کریں گے کہ آپ کس طریقے سے اپنی evaluation کر سکتے ہیں اپنی visualization کو اور آپ کے پاس graphical exercise کس طریقے سے بنتی ہے تو یہ ویڈیو تھی یہیں تک اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور میرے youtube channel پہ چاہیں like اور subscribe کیجئے تاکہ آپ updates کے ساتھ link out رہے ہیں certificate آپ کسی بھی training video کا لے سکتے ہیں اس کے steps آپ کے پاس یہ ہیں اور certification آپ لے سکتے ہیں اگر آپ میرے ساتھ classroom session attend کر رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں آج ہی چاہیے میرے youtube channel پہ اسے like اور subscribe کیجئے شکریہ